اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میز بہاں رہا ہوں شمبہ اسلام علیکم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا چار پائی پہ اور نیچے جو زمین کے اوپر اس کے سامنے آگ جر رہی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے لگتا ہوگا کہ جیسے یہ آگ کے پاس ایسے بیٹھا ہوا آگ سیکھنے کے لئے لیکن یہ دوستو یہ آدمی آگ نہیں سیکھ رہا لیکن یہ بلکہ ایک چلہ کاٹ رہا ہے اور کافی دنوں سے ہم اسے نوٹ کر رہے تھے کی اس بات کو کہ آدمی اس وقت روزانہ آگ بال کر کیا کرتا ہے یہ ایک گاؤں میں ہے شہر سے کافی دور ہے تو یہ جو نیچے آگ جلا چکا ہے یہ والی جو آگ ہے کہ اس کے اندر جو کپڑے کی گوڑیاں وغیرہ اس نے بنا کر اس کے اوپر سوئیاں وغیرہ لگا کر اسے جلا ہے اور جلا کر بعد میں اپنا جو اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو جیسے اس آدمی سے ہم نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں جنات کی حاضری کر کے ان سے باتیں کروں گا تو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا باتیں کرنی ہے اس نے لیکن اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتا ہے اس کے جو کہنے کی بات ہے یہ کہ جنات سے یہ باتیں کرتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کتنی بار کر چکا ہے یہ چلے کاٹتا ہے لوگوں کے لئے کاٹتا ہے اور جنات کو حاضر کر کر ان سے جو برے کام کے لئے جنات کو حاضر کرتا ہے تو لوگوں کے جو مسئلہ مسائلہ جو حل کرتا ہے برے کاموں کے لئے اچھے کاموں کے لئے نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ چلا کاٹ رہا ہے لیکن آج یہ جنات کے سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن آپ آگے جا کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ یہ اس بات سے بلکل بے خبر ہے کہ آج اس کا چلا جو اس کے اوپر الٹ ہو جائے گا اب ہم بھی اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں یہ کافی تیر سے ہمیں ادھر بیٹھا مظر آ رہا ہے اور یہ ایک دیبن چار پانچ گڑیاں تھی کپڑوں کی بنی ہوئی اور جس کے اندر اس نے سوئیے وغیرہ لگائی اور اس کو بعد میں آگ لگا دی تو بعد میں اس نے پڑھنا شروع کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدمی پڑھ رہا ہے اور نیچے آگ بڑھ رہی ہے اس ویڈیو کا آپ ضرور شروع سے لے کریں اندر تک ضرور دیکھیں اور یہ آدمی جیسے جیسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے آگ پہلے تو بہت تیز ہوتی ہے جیسے جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا آگ کا کلر بھی چینج ہو رہا تھا اور آگ کا جو کم ہو رہی تھی پہلے سے یہ آپ آگ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کیا کر رہی ہے اور اس آدمی کی خود آنکھیں اتنی لال سرخ ہے کہ انسان کوئی دیکھتا ہے تو اسے خوف آ جاتا ہے ہم نے جیسے اس کے ساتھ پہلے بات کی جا کر لیکن اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو ہم خود در گئے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے ابھی آپ غور سے دیکھیں یہ آدمی پڑھ رہا ہے اور یہ کافی دیر تک آگ کوئی دیکھتا رہا ہے اور آگ سے کچھ باتیں بھی کرتا رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں کہ وہ کونسی زبان تھی جس سے یہ باتیں کرتا رہا ہے یہ نیچے آپ آگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جڑ رہی ہے آگ کی رفتار تیز ہو گئی ہے جیسے کوئی ہوا بغیرہ چل رہی ہو لیکن ہوا بغیرہ کچھ بھی نہیں تھا آپ آگے کے دیکھتے جائیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور اس آدمی کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آدمی کا قریب م ٹھوٹس ہے جو کردہ ہے آٹھ فوٹ ہے اور باہر اتنی زیادہ سردی ہے تو ابھی یہ آپ آگ کی طرف گوھر کریں کہ آگ کم ہونا شروع ہو جائے گی ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ بلکل کم ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے کندے کے پاس کیا چیز ہے گوھر سے آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گی وہ چیز جیسے اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اس کے کندے کے پاس کوئی چیز دوے کی شکل میں اس کے کندے کے پاس آئی ہوئی تھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل راک بن چکی ہے ہم لوگوں کو بھی اس نے ہٹرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ چلے جاؤ آپ کو ایسا ہو جائے گا ایدھر ایسا ہو جائے گا لیکن جب یہ آگ سے باتیں کرتا تھا تو کوئی عجیب سی اس کی آواز تھی اور اچانک ایک دم یہ دعا جو ہماری طرف آنا شروع ہو گیا اتنا زیادہ دعا ہے ایک دفعہ تو ہماری طرف آیا کہ ہم خود ڈر گئے کہ یہ دعا ہماری طرف کیوں آ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دعا ہوا رہا ہے ابھی اور اس آدمی کی آنکھیں اب اتنی زیادہ لال ہیں کہ جیسے اس کے اندر کوئی خون اور آنکھوں کے اندر جیسے آپ آگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی یہ آگ تھی اور کیسے اس نے پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر باتیں کر کر کے عجیب سی باتیں کرتا تھا ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیوں ان سے زبان میں بول رہا تھا ان کے ساتھ اور اتنا زیادہ دعا ہوا کہ یہ آدمی اچانک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آگ بلکل ختم ہو چکی ہے اور محلی 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 موسیقی